امیرانیس کا مرسیہ ہے جو آپ کی نظر کرتا ہوں آمد آمد حرم شاہ کی دربار میں ہے صبح سے جشن کا غل شام کے بازار میں ہے صحبتِ عیش و طرب مجلسِ غدار میں ہے شور و فریاد و بقا عطرتِ اتحار میں ہے نعبتیں بچتی ہیں دشمن تو خوشی ہوتے ہیں فاطمہ پیٹتی ہیں شیرِ خدار ہوتے ہیں آگے آگے تو ہیں سجاد جھگائے گردن پاؤں بیڑی میں گلا تاک میں گردن میں رسن مثلِ خرشیدِ فلک جسم سے لرزاں ہے بدن مثلِ خرشیدِ فلک شرم سے لرزاں ہے بدن چاک ہے غمِ گریبانِ کبا تاد آمن بیٹھ جاتے ہیں تو جھنجلا کے اٹھاتے ہیں لائیں بوڑیاں نیزوں کی شانوں میں چُبھاتے ہیں لائیں پنگلیاں سوجی ہیں اور تاک سے چھلتا ہے گلا سخت عیزہ میں ہے فرزندِ شہے کرو بھلا خار تلووں میں ہیں مقتل سے جو پیتل ہے چلا دھچیاں پاؤں میں باندے ہیں وہ نازوں کا پلا اس کی مظلومی پہ بیتاب حرم ہوتے ہیں دیدائے حلقے زنجیر لہو روتے ہیں پیچھے بیمار کے ہے قافلہِ اہلِ حرم چُپ ہے تصویر سے گویا کہ کسی میں نہیں دم دخترِ فاطمہ زہرہ کا عجب ہے عالم تھر تری جسم میں ہے اٹھ نہیں سکتے ہیں قدم روکے فرماتی ہیں کس کوشے میں جائے زینب ہاتھ کھل جائیں تو مو اپنا چھپائے زینب کبھی سجاد سے کرتی ہیں باہو زاری مجھ کو دربار کی آفت سے بچا ہواری کرکزاری وہ بیان کرتا ہے وہ آزاری صبر فرماؤ جو مرضی جنابِ باری کونہ کچھ رتبہِ آلِ عبا ہوئے گا آسیوں کا اسی پردے میں بھلا ہوئے گا گردنے بارہ اسیروں کی ہیں اور ایک رسن جس طرح ہوتے ہیں گلدستے میں گلہائے چمن رشتہ دارانِ علی سب ہیں گرفتارِ مہم شرم کے مارے موئی جاتی ہے ایک شب کی دلن دم بدم ساس بھی سر پیٹتی ہے ساتھ اس کے ابھی کنگنا نہ کھلا تھا کے بندے ہاتھ اس کے ماں سے کرتی ہے اشارہ وہ گرفتارِ ستم رسی کھلوا دو نہیں گھٹ کے نکل جائے گدم رو کے وہ کہتی ہی مجبور ہوں میں کشتہِ غم ہائے بچی تیری قسمت میں تھا یہ درد و علم صدقِ اممہ یہ گرہ اُقتہ کو شاہ کھولے گا بی 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 اس اُقتہِ مشکل کو خدا کھولے گا ماں سے رو رو کے وہ نادان یہ کرتی ہے بیان کس کا دربار ہے کس حال سے جاتی ہوں کہاں یہ تو کہہ دو کہ بابا بھی ملیں گے اممہ کئی دن سے کئی دن گزرے ہیں وہ ہیں میرے آنکھوں سے نہاں بھول جائے گا سب دکھ جو انہیں پاؤں گی دوڑ کر چاند چھاتی سے لپڑ جاؤں گی کہیں دربار میں اممہ وہ اگر مجھ کو ملے دیکھنا کرتی ہوں کیسے شہے والا سے گلے وہ خبر لےوے نہ گردن میری رسی میں بندے اس کو یوں بھولتے ہیں باپ سے بچہ جو پلے وجہ کیا کون سی تقصیر پہ مو موڑا ہے سسلیاں کھانے کو آدھا میں مجھے چھوڑا ہے کان زخمی ہوئے اور لینا خبر وحرے پیار وہ بھولے مجھے بابا کی محبت کے نصار دن میں چھاتی سے لگاتے تھے مجھے سو سو بار مجھ پہ یہ ظلم ہیں آیا انہیں کس طرح قرار مو دکھاتے نہیں شفقت سے بلانا کیسا خواب میں آئے نہ چھاتی سے لگانا کیسا روتے تھے سن کے سقینہ کا پیان سارے اسیر ہر قدم پھڑتا یہی شور ہائے ہائے شبیر اس طرف ہوتی تھی آرائش دربار شریر تخت پہ بیٹھا تھا اور کرسیوں پہ سارے امیر ایک طرف لوٹ کا سب زیور و ذر رکھا تھا اور تلیف فاطمہ کے لال کا سر رکھا تھا دم بدم تخت سے اٹھ اٹھ کے یہ کہتا تھا شریر کہہ دی کیوں جلد نہیں آتے ہیں کیا ہے تاخیر بڑھ کے کرتے تھے خبردار اسی دم تخریر زوف سے پاؤں کو تھم تھم کے اٹھاتے ہیں اسیر مارے دہشت کے لہو ان کا گھٹا جاتا ہے ہر قدم ایک ضعیفہ کو غش آتا ہے بولا وہ کونسی عورت ہے وہ مبہوس ستم عرض کی اس نے کہ ہمشیر شہنشاہ امم باپ جس کا ہے علی پشت و پناہ عالم جس کی ماں فاطمہ ہے فخر جناب مریم ہے جو سلطان عرب اس کی نواسی ہے وہ کلمگو جس کے ہیں سب اس کی نواسی ہے وہ ہے وہی حضرت جعفر کی بہوسی نفگار وہی زینب ہے جو شبیر کی تھی عاشق ازار لاش شہ پر وہی اس طرح سے گری تھی کئی بار بعد مرنے کے بھی بھائی بہن میں ہے وہی پیار کافلہ یوں تو سبھی شام و سہر روتا ہے پر وہ روتی ہے تو شبیر کا سر روتا ہے بولا وہ کیا ہے پھر اوروں کے نہ آنے کا سبب عرض کی ایک ہی رسی میں ہیں جکڑے ہوئے سب خاک پہ گرتی ہے جب بنت شہنشاہ عرب شور ہوتا ہے عصیروں میں کہ ہی ہی زینب ہوش میں آن کے بھائی جو جب روتی ہے دیر تک قیدیوں میں سینہ زنی ہوتی ہے انہی رانڈوں میں ہے ایک دختر فرزند نبی خوگرے سینہو دل بند رسول عربی آفت فاقہ کشی بے پدری تشنہ لبی دم بدم لپے ہے آئینہ آبی آئینہ آبی چاہتیاں پھٹتی ہیں اس درد سے وہ روتی ہے شمر جب آنکھ دکھاتا ہے تو چھپ ہوتی ہے ذکر یہ تھا کہ وہ قیدی سر دربار آئے سب بقارے کہ وہ حاکم کے گناہ گار آئے آگے روتے ہوئے سچاد دلف گار آئے سربرہنا حرم احمد مختار آئے صاف خرشیسی شکلیں جو نظر آتی ہیں آنکھیں سب ظالموں کی بند ہوئی جاتی ہیں گو کہ اس روز تھی سیدانیاں کھولے ہوئے بال مو چھپانے کو کسی پاس نہ تھا ایک رمال بیٹیوں کا حصد اللہ کی اللہ رے جلال آنکھ اٹھا کر کوئی دیکھے یہ نہ تھی اس کی مجال جلوہ روشنی تور نظر آتا تھا کچھ نہ آنکھوں کو بجز نور نظر آتا تھا پردہ چسم سے باہر نہ نکلتی تھی نظر ایک سے پوچھتا تھا ایک کہ کہتی ہیں کدھر بیٹیاں فاطمہ زہرا کی جو تھی ننگے سر دست حیدر تھا تماشائیوں کی آنکھوں پر تھا جو منظور خدا آلِ عبا کا پردہ فاطمہ روکتی تھی اپنی غدا کا پردہ کہا ظالم ہے کہاں قیدیوں کو لاؤ قریب حکم یہ سنتے ہی دوڑے گئے دو چار نقیب شرم کے مارے ہوا بی بیوں کا حال عجیب اپنا سر پیٹ کے بانوں نے کہا واہِ نصیب کھینچ کر سب کو ستمگار جو لے جانے لگے حضرتِ زینب و کلسوم کو غش آنے لگے تخت کے سامنے روتے ہوئے آئے جو اسیر دیکھ کر سیدِ سجاد کو بولا وہ شریر سرکشی کر کے نہ سربر ہوئے مجھ سے شبیر شکر کرتا ہوں کہ خالق نے کیا تم کو حکیر بیٹھنے کا کہیں دنیا میں سہارا نہ رہا پنجتان اٹ گئے اب زور تمہارا نہ رہا ہاں کہو آج حمایت کو پیمبر ہے کہاں کیا ہوئے ابن علی حیدرِ صفدر ہے کہاں قید میں ان کی بہو آئی ہے شبر ہے کہاں ننگے سر زینبِ دلگیر ہے سرور ہے کہاں زبہ خنجر سے جو زبہ خنجر سے ہوا جو وہ پدر کس کا ہے ایک ذرا غور سے دیکھو تو یہ سر کس کا ہے کس کے ناموس لٹے کس کا ہوا گھر تاراج کون بے سر ہوا اور کون ہوا صاحبِ تاج ایک چادر کے لیے کس کی بہن ہے مہتاج کون کمزور ہے اور کون زبردست ہے آج خلق میں کس کے لیے رتبہِ عالی ہے کس کا اقبال ہے اور کس کی بہن اقبالی ہے نہر پہ بازوِ شبیر کو مارا کس نے جنگ میں اکبرِ دلگیر کو مارا کس نے تیر سے ازغرِ بے شیر کو مارا کس نے شاہ سے صاحبِ شمشیر کو مارا کس نے پوج بے سر ہوئی سلطانِ حجازی نہ رہے جن کی تلوار کا چرچہ تھا وہ غازی نہ رہے سن کے یہ آگیا بنتِ شہِ مردان کو چلال تھر تھر آ کر کہا کیا بکتا ہے وہ بد اقبال صاحبِ عزت و توقیر محمد کی حیال محمد کی حیال کبھی ہم لوگوں کی عزت پہ نہ آئے گا زوال ہم کو بے قدر جو سمجھا تو خطا کرتا ہے دیکھ مصرف میں خدا کس کی سنہ کرتا ہے ہاں بتا آیا ہے تطہیر کسے آیا ہے دوست اپنا کسے اللہ نے فرمایا ہے لطا کس لیے روحِ عمیل آیا ہے کس نے میراج کا دنیا میں شرف پایا ہے قرب ایسا کسے اللہ کی درگاہ میں ہے فرقِ قوسین پتا کس میں اور اللہ میں ہے زور اپنا کسے اللہ نے امداد کیا خانہِ قفر کو کس شیر نے ورباد کیا حق نے قرآن کس سورے میں کسے یاد کیا کس کو اکمل تو لکوب دین و کمہ ارشاد کیا کس سے ہر جنگ میں آجزِ صفے آجز صفے قفار آئی بدر میں کس کے لئے عرش سے تلوار آئی آلِ احمد کو حقارت سے نہ دیکھو مقہور سب پہ روشن ہے کہ ہم ہیں اللہ کے نور مار کر سبتِ نبی کو یہ نخوت یہ غرور خیر ہم دور نہ تو دور نہ محشر ہے دور حق کا دریائے غضب جوش میں آ جائے گا باندھنا ہاتھ کا سادات کے کھل جائے گا فخر کیوں کرنا کرے تُو نے کہ یہ ہے فخر کی جا تُو نے اللہ کے محبوب کا کاٹا ہے گلا ہو کے سرخ لہو ہیں حسنِ زبز قبا فاطمہ زبہ ہوئی شہرِ خدا قتل ہوا آگ دی خیمے کو اور زیور و زر لوٹ لیا جس کے دربانتِ ملک تُو نے وہ کھر لوٹ لیا تیرے ناموستو ہیں پردہ نشیوں ظالم بال بکرائے کھڑے ہیں تیرے دربار میں ہم ہائے بے پردہ ہے بانو اے امامِ عالم ہے سکینہ پہ یہ ظلم اور یہ قبرہ پہ ستم ڈنگے سر قید میں ایک رات کی بھی آہی آئی تُوش کو شادی ہوئی اور ہم پہ تباہی آئی کیے زینب نے فساہت سے یہ جس وقت کلام کانپے سینوں میں جگر رونے لگے لوگ تمام تخ کے نیچے دھرا تھا جو سرے پاکے اے امام متوجہ ہوا شرما کے ادھر حاکمِ شام اور ان ظلم رسیدوں پہ جفا کرنے لگا لبِ فرزندِ پیمبر پہ چھڑی دھرنے لگا کھول کر چوب سے لبہائے شہنشاہِ عرب کہتا تھا پارائے یاکوٹ سے بہتر ہیں یا لب دورِ دندان ہیں یا تابان کہ خجل ہیں کوکب پیٹ کر سینے کو زینب نے کہا ہائے غزب نہ محمد سے نہ حیدر سے ہیا کرتا ہے قطع ہو جائے تراہات یہ کیا کرتا ہے اس چھڑی کو میرے بھائی کے لبوں سے سرکا وہ سے لیتے تھے انہی ہونٹوں کے محبوبِ خدا بحرِ امت انہی ہونٹوں سے دعا کی ہے صدا انہی داتوں پہ گوھر کرتی تھی صدقِ زہرہ تجھ کو پیارے نہیں گو ہم کو تو پیارے ہیں یہ عرش تک جن کا ہے شورہ یہ ستارے ہیں وہ ہیں یہ یہ ستم بھائی پہ کن آنکوں سے دیکھے ہمشیر اے ظالم ارے ظالم سرے بے تن کی بھلا کیا تقصیر یہ چھڑی ہائے غزب اور لبے پاکے شبیر نہ ستا مجھ کو میں ہوں بنتے شہ خیبر خیبرگیر ان کھولے بالوں کو اب ہاتھوں میں دھرتی ہوں میں لے شکایت تیری اللہ سے کرتی ہوں میں کہہ کے یہ غیز میں آئی جو علی کی جائی آسمہ آگے جنبش میں زمیں تر رہی سرے شبیر سے ناگاہ صدا یہ آئی تاملے غصے کو زینب تیرے صدقِ بھائی نہ تلاتوں میں کہیں کہرے الہی آ جائے کہیں امت کی نکشتی پہ تباہی آ جائے تم تو آگاہ ہو شبیر نے جو دکھ پھائے پر نہیں ہر شکایت کے زبان پر لائے سر کو نہوڑا لیا جب زبا کو قاتل آئے ہم نے امت کے لیے چھاتی پہ نیزے کھائے اتنی سی بات پہ مصروف بقا ہوتی ہو تم چھڑی ہونٹوں پہ رکھنے سے خفا ہوتی ہو برچیاں کھانے سے کیا اس میں کچھ عیزہ ہے بڑی چپ رہے تن پہ جو تلوار پہ تلوار پڑی جانے تو رکھی تو رکھی میرے ہونٹوں پہ چھڑی اے بہن یہی بھی گزر جائے گی آفت کی گھڑی چپ ہے جو ہم پہ ستم راہ خدا میں ہوگا اس کا انصاف تو دروار خدا میں ہوگا سر شبیر نے زینب سے جو یہ کی تخریر آکے حصے میں لگا کانپ نے حاکم بے پیر شمر سے بولا کہ بس اس کی یہی ہے تازیر سب کو لے جا کے تکر سخت خرابے میں اسیر بس انیس اب جگرو قلب پھوکا جاتا ہے حال زندہ کا نہیں مجھ سے کہا جاتا ہے